مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے افرائیت مانی تاخوذا الہہو ہوا اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے خدا اس ذات کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ جب کسی بات کا آرڈر دیتا ہے تو اس سے اس کی دلیل نہیں پوچھی جاتی وجہ نہیں پوچھی جاتی وجہ پوچھنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ ذہین سمجھتے ہیں شیطان کا کیا فال تھا جب آدم علیہ السلام کو سردے کا حکم دیا تو شیطان نے وجہ پوچھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان نہیں کی اس لیے بیان نہیں کی کہ یہ تو تیشدہ بات ہے کہ رب کسی غلط بات کا حکم نہیں دے سکتا لہذا اس سے وجہ پوچھنا ہی یہ خود ایک غلط یہ خود ایک غلط بات ہے تو جب ہم کسی کو خدا بنا لیتے ہیں تو خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے معبود جب فرض کر لیتے ہیں تو معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہمیں کسی بات کا آرڈر دے تو اب ہم نے اپنی رائے کو اپنی عقل کو اس کے سامنے زیر کر دینا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی قرآن مجید میں احکام دیئے آرڈرز دیئے تھوڑا سا غور کریں تو ان کی حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کچھ احکام ایسے دیئے جو عمر تعبدی کہلاتے ہیں تعبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت سے نکلائے کہ غلامی والے عمر ہیں یہ یہ دکھانے کے لیے کہ تم مجھے معبود مانتے ہو یا نہیں مانتے اس کو کہتے ہیں عمر تعبدی یہ لفظ یاد کر لیں کام آئے گا آج کل کے بہت سے سکولرز جو گمراہ کرتے ہیں ان کو عمر تعبدی اور غیر تعبدی میں فرق نہیں پتا ہوتا تعبد تکلف کی طرح باب تفعل تصرفا یتصرفو تصرفا تعبدا یتعبدو تعبدن دیکھو مجرد میں جب ہوتا ہے عبادا یعبدو عبادتن جیسے زرابا یزریبو زربن گردان چلتی ہے نا زرابا اس نے مارا یزریبو وہ مارتا ہے زربن مزدر ہے ورب ہے مارنا تو ایسے ہی عبادت ایک ورب ہے عبادت کرنا تھوڑا سا دماغ میں بٹھانے کے لئے یہ گریمر سکھا رہو عبادت کا مطلب عبادت کرنا تو ماضی میں عبادت کی عبادہ عبادت کرتا ہے یعبدو سمجھتے ہو جیسے نصرہ اس نے مدد کی ینصرہ وہ مدد کرتا ہے نصرت مدد کرنے کو بولتے تو عبادت کا مطلب غلامی عبد عربی میں کسے کہتے ہیں غلام جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں غلام عربی میں غلام کو غلام نہیں کہتے ہیں عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں لیکن اردو میں غلام کسے کہتے ہیں جو کسی کا نوکر ہو غلام ہو تو عربی میں اس کو عبد کہتے ہیں غلام نہیں کہتے ہیں سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے تو اب جو عبادت ہے عبادت غلام کی اپنی مرضی نہیں چلتی اس کے اوپر سمجھتے ہو تو شریعت نے ہمیں کچھ احکام ایسے دی ہیں جو جن کا تعلق ہے اخلاقیات سے جو ہر مذہب میں ہوتے ہیں ہر اچھی قوموں میں وہ احکام ہوتے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے بھائی مو سے بھی تو کچھ بھوڑ دو نا اخلاقیات مو سے کچھ بول دیں اخلاقیات سے نہانا دھونا صاف سترہ رہنا تہذیب سے اس کا تعلق ہے اسلام کا بھی حکم ہے اور کوئی بھی اچھی فیملی ہوگی اس کا بھی یہی حکم ہوگا کیا خیال ہے میلا کچیلا رہنا کسی کو پسند نہیں ہے اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس میں صفائی کا جتنا حکم ہے اتنا کسی مذہب میں نہیں ہے تو بہت زیادہ ہے اس میں تو یہ جو ہمارے ملک اتنا گندہ ہے نا یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے یہ حکمرانوں کی نا اہلی کی وجہ سے ہے ہمارے حکمران ٹھیک ہوتے ہم امریکہ سے زیادہ صاف ہوتے کیونکہ ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے وہ تو ان کا تو مذہب میں صفائی نہیں ہے وہاں تو گورنمنٹ نے ان کو ٹھیک کر کے صاف کر دیا تو ایک اورگنائزڈ قومیں ہیں نا اورگنائزڈ ہیں ہمارے ہاتھ تو ہم اورگنائزڈ نہیں ہیں ہم ایک بھیڑ بکریہ ہیں جو خود سے پل رہے ہیں تو ہم صاف رہ گئے یہ ہمارے مذہب کا کمال ہے ورنہ اگر ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا تو پھر جتنے ہم نے میلے ہونا تھا نا آپ سوچ نہیں سکتے ہم یہاں بیوش پڑے ہوئے ہوتے سارے ابھی بدبویں سونگ سونگ کے کیونکہ گورنمنٹ کی جو نا اہلی ہے وہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے تو وہ لوگ اتنے صاف ہیں نہیں جتنے ہمیں نظر آتے ہیں ان کی حکومت نے ان کو صاف کیا ہے قانون کا ڈنڈا ہے میں وہاں پارک میں ہوتا تھا نا تو کسی کتے نے ذرا سا کچھ کر دیا تو فوراں کتے کا مالک کتہ بن کے وہ اس کی گندگی اٹھاتا تھا کتے کی گندگی انسان صاف کر رہے ہیں کیوں دبا کے فائن لگتا ہے اگر پارک میں آپ کے کتے نے کتہ گیری کی یہاں پہ اور گندگی ہوئی تو فائن کتے کو نہیں پڑے گا فائن کس کو پڑے گا بول لو نا کیا ہو گیا بھائی کتے کے مالک کو پڑے گا ایسے ہانگ کانگ میں تھا میں تو یہ خاتون کتہ لے کے جا رہی تھی مال لے جاتے ہیں لوگ کتے کیونکہ شادیاں چھوڑو گے تو تمہارا مستقبل بھی کتے ہے یہ بتا دوں میں اور ہو رہا ہے یہ اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے اس کا فیملی سسٹم سے تعلق ہے جو قوم بروق شادیاں اور کسرت اولاد چھوڑ دے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو حیسائی ہو اس کا مستقبل کتوں سے دل بھیلانا ہے اور انسانوں کا ریلیشن ختم جو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ جتنے باہر سے اچھے ہیں نا ان کے گھر اندر سے وہی بہشت ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر باہر سے گندے نالے پر ہوں گے اندر پھر بھی کچھ محبتیں آپ کو مل جائیں گی تو وہاں باہر سے جنت ہے گھر کے اندر بہشت بندہ ہی مارکیٹ سے شاٹ تصویر کا ایک رخمت دیکھا کرو دونوں رخ دیکھا کرو ان کی ساری خوبیوں پر پانی پھر گیا ان کے فیملی سسٹم کے تباہ ہونے سے دو بچے ہی اچھے والے نعرے سے متاثر ہونے سے ان کی قوموں نے یہ نعرے نہیں لگائے تھے کہ کم بچے اچھے سوری یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ بچے پیدا ہی نہ کرو وہ لگایا تھا جو ہمارے حکمران لگا رہے ہیں کہ گروت ریشو کو کنٹرول کرو کنٹرول کرتے کرتے مارکیٹ سے گروت ہی شاٹ ہو گئی تو آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہماری عبادی بڑھ رہی ہے تو ہم کنٹرول کریں یہ کنٹرول نہیں ہوگی یہ جب گھٹنا شروع ہوگی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا پھر اس کو کیونکہ لوگوں کے ذماغ میں جب ایک بات گھسڑ دی آپ نے کہ بچہ پیدا ہو کے غربت کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر کچھ بچے آپ کریں گے کہیں گے کہ دو پیدا کرو کچھ پبلک خود کہے گی کہ دو بھی کیوں بھائی جب بوجھ ہے تو پھر دو بھی بوجھ ہے میں کتنے گوروں سے ملا ہوں کہتے ہیں ہمیں ایک بھی نہیں پیدا کرنا بوجھ ہے گورمنٹ کہہ رہی ہے کمبختوں دو تو پیدا کرو وہ کہہ رہے نہیں کرنا ہی نہیں ہے یہی سوچ آج ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ ہمارے ملک میں پیدا کر رہا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ خدا کی دین ہے یہ آپ نے نہیں سوچنا کتنے یہ اللہ کا کام ہے اس کو سوچنے دو کہتے ہیں بغیر پلاننگ کے بچے بچے بغیر پلاننگ کے نہیں خدا پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کی پلاننگ ہے ہاں پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو بگڑتے اس لئے نہیں ہیں کہ بغیر پلاننگ کے پیدا ہو رہے ہیں بگڑتے اس لئے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے اللہ نے اولاد کو گفت کہا ہے گفت لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی آنے کے بعد پلاننگ ہوتی ہے اس کو خرچ کہاں کرنا ہے یہ میں کیوں پاگل ہو گئے ہوں میں چیخ چیخ کے تھگیا ہوں بھائی ان قوموں کی تمام تر انترقیوں کے باوجود خدا کی قسم ناکام قومیں ہیں وہ اور ہم تمام تر تنزل کے باوجود ایک ہی خوبی ہمارے پاس رہ گئی ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم مضبوط ہے جس کی وجہ سے بوڑے عزت کے ساتھ گھر میں پل جاتے ہیں آپ کے پاس تو وہ اول ہاؤس بھی نہیں ہے تم اپنا بڑاپا ان حکمرانوں کے حوالے کرو گے جو کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہ لگا سکے وہ تمہیں اول ہاؤس میں گورنمنٹ کلائے گی نہیں آئی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن کھپڑی گھومتی ہے تو کیا کروں پھر میں آج تو یہ ٹاپک ہے ہی نہیں لیکن اب کھپڑی یہ موت تک ہی ایک بولتا رہوں گا کیونکہ دوسرے بول نہیں رہے مسئلہ یہ دیکھو انگریز کہتا ہے بڑاپے میں کتہ پال لوں گا مجھے اولاد نہیں چاہیے حالانکہ بڑاپے میں دپریشن میں جاتا ہے وہ میں بہت گوروں سے بھی لاؤں پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں کوئی عزت ہی نہیں ہے محبت ہی نہیں ہے اور بڑاپا بھی بہت جلد آتا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سے تھوڑا دیر سے آتا ہے لیکن آ جاتا ہے ان کا بھی تو اب کیا ہے کہ وہ کتوں سے دل بہلاب ہے کتے سے ہی ان کو بہو والی محبت بھی چاہیے کتے سے ہی ان کو داماد والی محبت بھی چاہیے کتے سے ان کو بہن بھائیوں والی محبت بھی چاہیے کتے سے اس کو باباپ والی محبت بھی چاہیے کتہ ہی ان کا دادا ہے کتہ ہی ان کا نانا ہے کتہ ان کی ساس ہے کتہ ان کی پوتی ہے کتہ ان کا پوتا ہے کتہ ان کی نواسی ہے کتہ ہی ان کا نواسہ ہمیں تو ہر طرف سے الگ الگ ٹائپ کی محبتیں مل رہی ہوتی ہیں ہر رشتے سے محبت الگ ٹائپ کی ملتی ہے نا میرے بھائی جو محبت بیوی سے ملتی ہے بہنوں سے الگ ٹائپ کی ملتی ہے باپ سے دیکھو ماں باپ میں کوئی بھی مر جائے روتا ہے نا انسان ماں مرنے پر بھی روتا ہے باپ مرنے پر بھی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ماں اگر مر گئی تو باپ ماں کا آلٹرنیٹ ہے نہ 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 بھائی ماں سے جو محبت چاہیے تھی وہ باپ سے دیکھو گرمی بہت ٹائٹ ہو رہی ہے موہ سے بولنا ہے آپ لوگوں نے جو محبت ماں سے چاہیے وہ باپ سے نہیں ملتی جو باپ سے چاہیے وہ ماں سے نہیں ملتی وہ بہن سے نہیں ملتی جو بہن سے چاہیے وہ بھائی سے نہیں ملتی جو بیٹے سے چاہیے وہ بیٹی سے نہیں ملتی جو بیٹی سے چاہیے وہ بیٹے سے نہیں ملتی جو پوتے نوازوں سے چاہیے خدا کی قسم وہ بیٹے بیٹیوں سے نہیں ملتی انگریز کے فیملی پلاننگ نے بیڑا غرق کر دیا فیملی پلاننگ والا جو ہمارے یہاں نعرے لگا رہے ہیں نا فیمنس قسم کی عورتیں ہم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے ایک ڈاکٹر صاحب کا بھی بڑے سمجھدار ڈاکٹر ہے انہوں نے بھی یہ چلائے ہوئے کہ یہ عورت نے بچے پیدا کرنے کی مشین بنائے ہوئے فطرت نے عورت کے ذمہ کام لگائے اولاد بڑھانا اور مرد کے ذمہ کمانا جب کوئی کہا کرے نا عورت بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے آپ بولو مرد بھی کمانے کی مشین نہیں ہے ہم بھی ایک سال تک بغیر کمائے بیٹھیں گے جاؤ گورنمنٹ کھلا ہے ہمیں ہم کوئی کمانے کی مشین ہے ہر ایک کی اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے مرد کو گھر سے باہر کے لیے بنایا ہے ایسے ایسے فلسفی آ رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سکالر اور بڑی ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سارے افلاتون اور بکرات یہی ہیں باتیں بالکل اے ٹو زیٹ غلط ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کی تعلیمات خدای تعلیمات کے بغیر اپنی کھوپڑی استعمال کرتے ہیں جیسے وہ گمراہ ہوئے یہ بھی اسی گمراہ یہ شراب کباب کی طرف لے جائیں گے آپ کو ان فیوچر ایک افلاتون نے کہا کہ خواتین کو جوب دلاؤ شہر اگر مر گیا تو بیچاری روڈ پہ آ جاتی ہیں پہلے سے ان کو کوئی ایسا ہنر سکھاؤ یعنی ہنر سکھانے کے تو ہم بھی قائل ہیں آپ ان کو سکھائیں جو بھی سکھا سکتے ہیں گھر بیٹے ہنر ہم گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کے قائل بولو نہیں ہے خاندانی نظام تباہ ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں اگر شہر مر گیا تو بیچاری کا کیا ہوگا کہیں اور شادی کرے گی اس لیے دو تین شادیوں کو پروموٹ کرو تاکہ فورا رشتہ ہو اس کا کہیں یہ نیچرل ہے سمجھتے نہیں ہونا بات کو ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی دو شادی کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو دو عورتوں کو بیوہ کرے گا اس سے بہتر وہ نہیں ہے جو ایک کرے تاکہ ایک نقصان ہو تو ایک کا ہو میں نے کہا ایک کو اگر ہم پروموٹ کریں گے نا ایک شادی کو اس بیس پہ تو مرتے تو ایک والے بھی ہیں ایک کا کیا ہوگا شادی ہو جاتی اس ایک کی آرام سے بولو نا برباد ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں طلاق اور بیوہ عورت میں نے کہا ہم صاحبہ کی طرف جاتے ہیں وہاں تو ایک ایک وقت میں چار چار عورتیں بیوہ ہوئی ہیں جعفر تیار شہید ہوئے جوانی میں چار عورتیں بیوہ ہوئی ہیں کوئی دوبارہ شادی کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا پہلے جعفر تیار کفالت کر رہے تھے جب وہ بیوہ ہوئی ہیں تو ان کی عدت کے بعد بیسیوں رشتے آئے ہیں ان کے لئے بیسیوں رشتے کیونکہ سوسائٹی میں ہر مرد نے دو تین جب رکھی ہوئی ہوتی ہے تو عورت مارکیٹ سے شاٹ شادی کے لئے عورت نہیں ملتی اتنے آرام سے انسان انتظار کرتے گا کوئی بیوہ ہو تو میں پیغام بھیجوں یہ نیچرل ہے اسلام کا بتایا ہوا اور جو ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ ہمیں کہہ رہے ہیں عورتیں جوب کریں تاکہ میاں مر جائے تو کمائیں اس سے اندر کا نظام تباہ ہو رہا ہے کیونکہ جب عورت جوب کرے گی گھر میں عورت کی کمائی آئے گی مرد کو عورت کے موں کی کمائی کی عادت پڑے گی مرد پاہا جو گا فلپائن میں یہی ہوا ہے عورتوں کو انہوں نے گھروں سے نکالا کماؤ مردوں پہ بوجھ نہ بنو مردوں کی دسترس سے آزاد نکلو آزاد ہو کیونکہ جب مرد کمائے گا عورت کھائے گی تو عورت باؤنڈ ہوگی کس کی اطاعت پہ اب میں میں سپیڈ مسلے کہہ رہوں کہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تھوڑا سا مکمل کرلوں میں اس کو آج کل فیمنسٹ عورتیں اور ہمارے سیکولر لبرل لوگ جو خواتین کی حقوق کے بڑے علم بردار سمجھے جاتے ہیں وہ خواتین کو سکھا رہے ہیں کہ کیوں مرد کی آمدن پہ ڈیپینڈ کر رہی ہو مرد کا کھاؤگی تو سنوگی کس کی پھر مرد کی سنوگی جس کا کھاتا ہے اسی کی بولی بولتا ہے نا تو آج کل ہمارے جو لبرل لوگ ہیں کہہ رہے ہیں عورت کو مرد کا مت کھاؤ خود پڑو خود جاپ کرو تاکہ میاں جب بولے نا چائے بناو بولو اپنا کھاتی ہوں اپنا کماتی ہوں تیرے باپ کی نوکر نہیں ہوں کہ تیرے لیے چائے بناو یہ وہی آزادی ہے جو گورے نے دلائی جس کا نتیجہ کتے نتیجہ کیا نکلا ابھی میں اس کتوں تک پہنچاتا ہوں آپ کو کہ کیسے کتے تک پہنچو گے سوال پیدا ہوتا ہے عورت کا جوب سے کتے سے کیا تعلق ہے بھائی عورت جب جوب کرے گی تو اس کا کتے سے کوئی تعلق ہے تو کتوں کی جوب تھوڑی کر رہی ہے وہ کتے تھوڑی بیچ رہی ہے میں آپ کو لاتا ہوں کتوں تک کیسے کتوں تک آپ کا انجام ہوگا وہ انجام یہ ہوگا کہ جب وہ جوب کرے گی سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا کچھ مجبوری میں کر رہی ہیں وہ ایک الگ بحیث ہے ان کے گھر بھی اچھے چل رہے ہیں میاں بی بی محبت بھی ہے لیکن یہ کوئی لاؤ اور رسول اور ذابطہ نہیں بنایا جا سکتا اس کو تو جب وہ جوب کرے گی انڈیپینڈن ہو جائے گی مرد کی محتاج بولو نہیں رہے گی وہ اپنا کما رہی ہے میاں اپنا کما رہا ہے تو میاں بی بی کا ریلیشن سوائے سیکس کے کچھ بھی نہیں رہے گا سمجھتے ہو اور پھر مردوں کو عادت پڑے گی کیونکہ ضرورت عورت کو بھی آدمی کی ہے ایزے فی میل فی میل ہونے کے ناتے اس کو بھی میل چاہیے تو وہ والا میل اس کو نہیں ملے گا جو اس کی زندگی بھر کی ذمہ داریاں اٹھائے اس کی اولاد کے سکول کی فیسے خرچے گیس بجلی کا بل یہ ذمہ دار مرد اس کو نہیں ملے گا ہر عورت جوب کر رہی ہے تو مرد کہے گا مجھے وہ چاہیے جو گھر چلانے میں میرا ساتھ دے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جب وہ ساتھ دے گی گھر چلانے میں اطاعت نہیں کرے گی وہ آپ جب دیکھیں گے نا ہمارا دوست وسیم بھائی وہ گیس کا بل بھی دے رہا ہے بجلی کا بل بھی دے رہا ہے گدا بنا ہوا ہے اور میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بیوی چائے بھی اپنے پیسوں سے خود بناتی ہے میرے کوئی ذمہ داری نہیں تو پھر آپ وسیم کو تانے دو گئے ابے تو اتنا کچھ کر کے جس کا آؤٹ پوٹ یہ ہے کہ تیری بیوی تیری اطاعت کر لیتی ہے تو کیا ہو گیا اس میں کون سب کیونکہ خرچہ اٹھانا زیادہ مشکل کام ہے نہیں آئی میرا خالب آسان میں عورت کا شوہر کی اطاعت کرنے سے مرد کو اتنے بینیفٹس نہیں حاصل ہو جاتے جتنا وہ اس پر خرچہ کر رہا ہوتا ہے آپ اپنا ملازم رکھتے ہو کیا اتنا خرچہ کرتے ہو جتنا کام لیتے ہو صرف ایک مخصوص سیلری دیتے ہو ساری زندگی کی اس کی رسپونسیبیلٹی آپ کی نہیں ہوتی ہے یہاں تو آپ کی رسپونسیبیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ خرچہ سے تعلق نہیں ہے جب رخصت ہو کے لڑکی آپ کے گھر آئے گی تو بھائی اب جینا مرنا آپ پر ہے اس کے بھی اس کے بھی اولاد پر بھی اس کے آگے اولادوں کی شادیاں پھر دامادوں کے ٹینشن ہیں وہ ساری آپ نے اٹھانی ہے اور اس کو صرف اتنا پابند کیا جا رہا ہے کہ جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت کرو لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے آزادی چاہیے تو ٹھیک ہے آزادی مل جائے گی عورت کو لیکن میاں بی بی کا ریلیشن بولو ایسی کی مرد ایز ای انسٹیومنٹ عورت کو استعمال کرے گا سمجھتے ہو کہ انسٹیومنٹ سمجھتے ہو ایز ایک خواہش پوری کرنے کا آلہ جو اس کی ایک ڈیزائرز پوری کرے بس اور جب وہ دیکھے گا میری گھر میں چلتی نہیں ہے تو وہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ بیوی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا نہ یہ میری مرضی سے مجھے اولاد دیتی ہے اس کی جب مرضی ہوگی تو بچہ پیدا کرے گی نہیں ہوگی تو نہیں کرے گی نہ یہ میری اطاعت کرتی ہے ٹھیک ہے بھائی جو کالج میں میری گرل فرینڈ تھی جسمانی ضرورت اس سے بھی پوری ہو جاتی تھی بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے گورے بھی رہتے ہیں میاں بیوی ایک گھر میں ایسے رہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے گرل فرینڈ وائف رہنڈ ہے یا میاں بیوی ہے ان کا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کاغذ میں لکھا ہوتا ہے وائف ہے اور گرل فرینڈ کا کوئی کاغذ نہیں ہوتا نہیں آئی میرا خیال ہے بات پھر میاں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ انجینل علی مرزا نے عورتوں کو بھی خلا کا حق دے دیا ہے حالانکہ کسی مذہب میں نہیں ہے شیعہ میں بھی نہیں ہے اور لیبرل طبقہ بھی دیتا ہے تو کسی بھی وقت مارکٹ سے چھوٹ بھی ہو سکتا ہے اسے وسیم زیادہ اچھا لگا یہ مجھے چھوڑ کے چلی آئے گی اسے غفار پسند آ گیا یہ مجھے چھوڑ کے چلی آئے گی اور آج میں نے اس پہ اوپر خرچ کیا کیا بھروسہ کے لیے میرے ساتھ رہے یا نہ رہے بڑھا پہ میرا سہارا بنے نہ بنے ابھی تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا بھائی آئی اپنی مرضی سے ہے جائے گی کس کی مرضی سے بولو ہماری مرضی سے آپ کو بتا ہے عدالتوں میں جب سے عورت کو خلا کا حق دیا ہے نا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مرد جذباتی ہوتے ہیں جلیلی طلاقیں دے کے نکاح ختم کرتے ہیں یہ گراؤن ریالٹی کے بالکل خلاف ہے آپ کے جو وکلہ ہیں نا جو مذہبی نہیں ہیں ان سے معلومات لیے میں نے جب سے عورت کو طلاق کا حق دیا ہے نا عدالتوں نے خواتین کی طرف سے طلاق کے مطالبوں کا ریشو زیادہ ہے مردوں کی نسبت سب مردوں کی بات نہیں کر رہا ہمارے ہاں مردوں میں میجورٹی گھر بسانے والی ہے مرد کو پتا ہوتا ہے مرد کو عورت میں دلچسپی نہ بھی ہو پھر بھی وہ حت الامقان میجورٹی کی بات کر رہا ہوں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا حت الامقان آخری دم تک اپنی زبان کو کنٹرول رکھتے حالیکہ اس کے لیے چھوڑنا بہت آسان ہے کنٹرول کرتا ہے وہ لیکن جب عورت کو یہ آنا میں نے نہیں رہنا تو سب کی بات نہیں کر رہا اگر مجبوری ہوگی تو رہے گی وہ کہ بھئی میں کہاں جاؤں گی دھکے کھاؤں گی مجبوری نہیں ہے تو میجورٹی خواتین کی مرد کو چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتی بہت سی وفادار بھی ہیں انہوں نے برداشت کیا ہے وفا کیا ہے ایک ہی لاتھی سے سب کو نہیں آکا جا سکتا تو جب آپ پیرلل حقوق دے دیں گے دونوں کو سیم کر دیں گے تو مرد عورت کو ایز اینسٹیومنٹ استعمال کرے گا وہ کہہ گا بھائی زیادہ دل ویل لگانے کی دل دینے کی ضرورت نہیں ہے بچے بچے بھی پیدا نہ کرو کوئی بھروسہ نہیں ہے کل ڈیورس لے کے غائب ہو گئی مارکیٹ سے اطاعت و اطاعت تو ہے نہیں چھوڑنے میں بھی جلدی کرے گا وہ تو بچے بچے کہاں جائیں گے ٹکڑوں دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے بس انسٹیومنٹ کے طور پر استعمال کرو لائف کو ٹائم کو پاس کرو پھر جب نسل رکے گی تو پھر ظاہر ہے انسان اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا ہے انسان کو وحشت دور کرنے کے لئے انسان چاہیئے پتہ ہے انسان کا لفظ عربی میں انسیت سے نکلائے بلکہ انسیت کا لفظ انسان سے نکلائے انسیت کہتے ہیں نا انسیت کا اپوزٹ ہے وحشت بَيْتُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَزْدَادِهَا عربی میں بلکہ ہر زبان میں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لئے اس کی اپوزٹ سے سمجھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا بھائی وائٹ کا کی اپوزٹ کیا ہے بلیک بہادر کی اپوزٹ کیا ہے بزدل خوبصورت کی اپوزٹ کیا ہے بسورت ٹھنڈے کی گرم تو بلکل اُلٹ کو اُلٹ کرلو تو سیم چیز نکل آتی ہے تو ایسے ہی خوب سمجھ لو کہ میں کیا مثال دے رہا تھا یہ کی طرح سے بات چلی گئے ہاں انسیت جو ہے نا انسیت یہ اپوزٹ ہے وحشت کی وحشت کسے کہتے ہیں وحشی جانور پتا ہے نا کسے کہتے ہیں وحشی جنہیں دیکھ کے انسان کو وحشت ہو جہاں کوئی نہ ہو وحشت کہتے ہیں اکیلا بیٹھا ہوا ہے قبر میں ڈر کیوں لگتا ہے یار اکیلے لوگ سلیں رکھ کے چلے جائیں گے اندھیرہ ہوگا تو نا وحشت ہے قبرستان میں انسیت ہوتی ہے یا وحشت ہوتی ہے بولو نا وحشت تو وحشت کا الٹ ہے انسیت انسیت انس سے نکلائے انس انس کہتے ہیں انسان کو انسان بھی انس سے ہی نکلائے انسی کا لفظ بھی قرآن میں وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا انسی کی جماعتی اَنَاسِيَّا اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور بہت سارے انسانوں کو پلایا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا انسی ان کی جماع اَنَاسِي تو عربی میں انسی کہتے ہیں انسان کو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے وجہ کیا ہے کہ اس سے انسان کو انسیت ہوتی ہے انسان کی وحشت کتے دور نہیں کرتے انسان کی وحشت کون دور کرتا ہے انسان دور کرتے ہیں اللہ نے انسان کو تنہا پیدا نہیں کیا اللہ نے انسان کی وحشت دور کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے دو انتظام تو کیے ہی ہیں جب پیدا ہوتے ہو نصب اونس سہرہ ایک نصب والا ایک سسرال والا خاندان دیا نصب میں دو ددیال ننیال تو یہ تین خاندان مل کے انسان کی وحشت دور کرتے ہیں ددیال والا ننیال والا سسرال والا تو جب آپ کے ہاں نکاح ختم ہوگا بچے پیدا ہونے بند ہوں گے تو ددیال بی مارکیٹ سے شاٹ ننیال میں صرف ایک امہ رہ جائے گی اور سسرال بی مارکیٹ سے شاٹ تو پھر ایک ادد امہ آپ کی کیا وحشت دور کرے گی اور اس امہ کو بھی اکیلے چھوڑ دو گے آپ جو کہ چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ یہ تو گورے کا بس نہیں چل رہا ہے ایک امہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے وہ کیونکہ اس نے تو پیدا کی ہے اس کو ورنہ وہ کسی طرح ماں سے بھی جان چھوڑائے وہ سمجھ میں نہیں آرہی تو وحشت ہوگی اور وحشت دپریشن دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے یا دپریشن کا ذریعہ بنتی ہے بولو نا یہ وجہ ہے جو انتہائی ترقی کے باوجود ان ملکوں میں دپریشن کا سبب دپریشن ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے حالانکہ دپریشن کا کوئی سبب نہیں ہے وہاں پہ اور ہمارے ہاں دپریشن کے اتنے اسباب کے باوجود بھی ان ملکوں کی نزبت دپریشن کم ہے کیونکہ دپریشن دور کرنے کا ایک پاورفل سبب ہمارے ہاں موجود ہے ہمارے ہاں دپریشن کے بہت سارے اسباب ہیں ہم سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں ہمارے ہاں دپریشن دور کرنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے میں جب امریکہ جیسے پنامہ جیسے صاف سترے ملک سے آیا تو ہمارے دوست امریکہ سے ہمارے دوست کا فون آیا مفتی صاحب اپنی گلی میں جب داخل ہوئے تو کیسا منظر تھا میں نے کہا جب میں گلی میں داخل ہوا تو ہمارے گھر کے تھوڑا سا سائیڈ پہ ایک گٹر ہے اس کا مال باہر رکھا ہوا تھا میرے استقبال میں آپ کہہ سکتے ہیں نیا نیا صاف ہوا ہوگا ہو سکتا ہے میرے استقبال میں صاف کیا وہ ابھی نا 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 لگ رہا تھا ایک ہفتہ پرانا ہے بھنگی نے وہ نکال کے باہر رکھا اب تک وہ وہیں پڑا ہوا ہے خودکشی کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے نہیں کی میں نے نہیں کی کیونکہ ترازو کے اس پلڑے میں ہم نے ڈپریشن کا یہ سبب لاکھے رکھ دیا کہ میں جب آیا اتنے صاف ملک سے تو مال ملادہ پڑا ہوا تھا یہ میں نے رکھ دیا اس سے مجھے تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی دوسرا سبب انتہائی شدید گرمی ہم ٹھنڈے ملک سے آ رہے ہیں ایسی گرمی کے پسینے نکل رہے ہیں صحیح ہے نا یہ ڈپریشن کا دوسرا سبب یہ بھی ترازو کے ایک پلڑے میں گھرے کے پاس یہ نہیں ہے تیسرا دھول مٹی ہماری گلی میں سڑک کے دو چار تھپے لگے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں کہیں آپ دیکھیں پورے علاقہ کراچی میں یہی حال ہے تو کل تو میں دیکھ رہا تھا سڑک ایسا تو نہیں مجھے وہم ہے کہ یہاں سڑک ہے بازہ بہتہ وہم ہوتا ہے سڑک ہوتی نہیں پھر میں نے دیکھا نہیں نہیں کہیں کہیں قائد آزم کے دور کے سڑک کے کچھ نشانات باقی ہیں میرا کسی ریلیٹیف کے ہاں جانا ہوا تو اتنے سپیڈ بریکر راستے میں یعنی کہا یار سپیڈ بریکر زیادہ ہیں سڑک کم ہیں کوئی سپیڈ بریکر کا بھی خانون نہیں ہے جو موہ میں آتا ہے سڑک پہ سپیڈ بریکر بنا دیتا ہے یار کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے وہ سپیڈ بریکر بھی ٹینشن کا ایک سبب ہے وہ بھی آپ نے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا تیسرا گرد مٹی دھول غبار اتنی ہیں وہ بھی آپ نے ترازو کے ایک پلڑے میں بولو نا رکھ دیا چوتھا پھر اطلاع ملی کہ بھئی بہت ساری ٹینشنیں بھی کیا بتاؤں میں کچھ تو ہمارے ایک بہت قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ بہت بڑی ٹینشن تھی خیر وہ بھی ترازو میں ایک پلڑے میں آپ نے رکھ لی تو اب یہ ساری ٹینشنیں ترازو کے ایک پلڑے میں یہ قوانٹیٹی کے اعتبار سے انگریزوں کی ٹینشنوں انگریزوں کی ٹینشنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے انگریز کے پاس ان میں سے کوئی ٹینشن ان کے قریبی ریلیٹی بھی نہیں ہوتے تو انتقال کہاں سے ہوگا ہوتا ہے کوئی ہوتے ہیں ان کے بھی اتنی نہیں ہیں لیکن تھوڑے بہت زیادہ ہے اور ان کو کون سا جنازہ کفن دفن خبر ملی ہو گیا چلو اللہ مغفرت کرے بھی نہیں کوئی کہہ دیتا ہے کوئی نہیں کہہ دیتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود مرہ کیوں نہیں میں بھی تک مرہ کیوں نہیں اور گورے کے پاس ان میں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جب ہم گورے کے اور اپنے ترازو کے پلڑے کو لاتے ہیں نا تو ہمارے پاس خوشی کا ایک ایسا سبب ہوتا ہے جو ان تمام پلڑوں پر بھاری ہو جاتا ہے وہ ہے ریلیشن یہاں میں محبت ملتی ہے بچے انتظار میں دوست احباب بھائی صاحب ملنے کے لیے آ رہے ہیں بہنوں کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے اور دوست جو محبت یہاں دیتے ہیں گورے کو وہ محبت نہیں ملتی دوستوں سے کیونکہ مادہ پرستی اتنی پھیلا دی ہے کہ ریلیشن صرف گورنمنٹ سے ہے آپس میں نہیں ہے ہاں اماندار ہوتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے ہمارے دھوکے والی بھی ایک آپ ٹینشن ڈالنے ترازو میں بہت ساری نکلیں گی لیکن آپ کو محبتیں بھی ملتی ہیں بھائی سمجھتے ہو آپ گورے کی میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا گورے کی پاس کیا کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک ٹینشن ہے نہ اس کے باپ کا پتہ نہ اس کے بھائی کا پتہ نہ اس کے بچوں کا پتہ پارک میں ہم نے ایک ڈیڑ ڈیڑ بجے کوئی لڑکی اکیلی بیٹھی بھی دیکھی آپ کہیں مفتی صاحب آپ ڈیڑ بجے پارک میں کیا کر رہے تھے کیونکہ لوگ کلپ بنا دیتے ہیں میرا بیان ہوا تھا لیڈ اس کے بعد کھانا ہوا لیڈ تو اتنا جب کچھ لیڈ ہوگا تو اگر میں لیڈ جاتا تو لیڈ جاتا ہمیشہ کے لیے تو ایسی صورت میں مجھے پارک میں وارک کرنی پڑتی ہے کہ اتنا ٹھوسا ہے تو اس کو نیچے تو اتارو اور وہ ٹھوسواتے بھی لوگ زبردستی ہیں تو ہم چلے گئے ایک ڈیڑ بجے تو بیٹھی بھی ہیں کوئی لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں کوئی ادھر بیٹھا ہوئی کوئی ادھر لڑکا بیٹھا ہوئا ہے ابھے ان کا باپ نہیں ہے ان کی ماں نہیں ہیں ڈیڑ بجے کیا کر رہے ہیں تو بھائی ابھا ہے پوچھنے کے مجاز نہیں وہ بیٹھی کو کہنی سکتے بیٹھا ڈیڑ بجے پارک میں کیا کر رہے ہیں ریلیشن گیا تیل لے لے یہ ریلیشن ہے باپ بیٹھی کا ہے بھائی کیا زندگی ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو باپ بولیں گے بچے پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے تو اب یہ جو ٹینشن ہے نا میرے بھائی گورے کی ایک ٹینشن کی ریلیشن نہیں ہے یہ ٹینشن ہماری گٹر کو ڈھکنوں والی اور استقبال کے لیے جو گوبر سامنے رکھا ہوا ہے ان ٹینشنوں سے یہ ٹینشن وزن میں کیا ہے بولو بہت بھاری ہے جس نے ان کی زندگی سے ان کی لائف کا مزا گرگرا کر دیا ہے تب ہی ان کو سکون کے لیے شراب چاہیے عورت چاہیے نائٹ کلپ چاہیے اور لگشری لائف چاہیے وہ اس گرمی میں مر جائیں جب کوئی گورا یہاں آکے دیکھے ڈھکن لیس گٹر ہے وہ اسی میں خودکشی کر دے گا اس کو وہاں سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں آگے аты کوئی ڈھکن لائے مرز سکتاہ танوز